بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تارک اسماعیل ساگر آپ کے خدمت میں حاضروں ناظرین اکرام کیا ورڈ نیو ورڈ آرڈر دنیا پہ لاغو ہو چکا ہے جی ہاں لاغو ہو چکا ہے تازہ ترین بل گیٹس کی پریس کانفنس آپ کے علم میں ہو گئی اس نے وارننگ دینے کے انداز میں کہا ہے دنیا کو کہ جو مرضی کر لو بیس سو تیس تک میں تمہیں ہلے نہیں دوں گا تمہارے ہوتل باندھوں میں رہیں گے ساری تمہارے زندگی کے جتنے بھی غیظ ہوئی تو نہیں کہنا چاہیے ضروری کامی ہوتے ہیں سارے ان پر پبندی رہے گی لاکڈان ہوگا سفر پر پبندیاں لگیں گے اس نے دس بارہ چیزیں گنا دی ہیں ساری دنیا کو بات یہ ہے کہ بل گیٹس تو ایک آئی ٹی کے حوالے سے مشہور شخصیت ہے لیکن دنیا اس کی بات سے کوئی سے ہم جاتی ہے امریکہ اتنا طاقتون ملک ہے اس کا شہر ہی ہے بھائی پوری دنیا میں اس کے خلاف مظہرے ہو رہے ہیں پوری دنیا کے ڈاکٹر دنیا کے ماہرینیں اتبیات ماہرینیں جتنے بھی ماہرین ہیں وہ چیخ چیخ کے بتا چکے ہیں یہ فرادہ یہ جھوٹ ہے ہزاروں آرٹیکل ہزاروں پریس کانفرنسے ہزاروں بیانات اور وہ ایک ایسے میرے جیسے للو پنجوہوں کے نہیں دنیا کے جو ماہرین ہیں طب و حکمت ہیں ان کے بیانات ہیں اور وہ ریکارڈ پہ باتیں کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو بتا رہے ہیں بڑی بڑی پریس کانفرنسے بڑے بڑے سیمینار جو ہیں اس پر منعقد ہونے یہ فراد ہے سارا یہ سارا فراد ہے لیکن ختمی فیصلہ بارر بھی گیٹ کرتی ہے میلنڈا کرتی ہے ان کے آرگنائزیشن کرتی ہے جن لوگوں نے ویکسین بنانے کی کوشش کی وہ کوئی معمولی کوئی غریب ملک نہیں ہے یہ مانتا ہی نہیں ان کو ریجسٹر نہیں ہونے دیتے وہاں ڈبلو ایچو میں وہ بھی اسی پاس سے جائے گی یہیں سے جائے گی اور اس حوالے سے جو کانسپریسی تھیوریاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں دیکھیں میں جب لفظ کانسپریسی تھیوری استعمال کرتا ہوں اس کا وہ یہ نہیں کہ مجھے ان پر اعتبار نہیں یہ باتیں سچی ہیں لیکن تجربے میں جب تک کوئی بات نہیں آتی اس وقت تک اس کا گمانی ہے یہ دجالی دور ہے یہاں جھوٹ بھی اتنی حکمت سے بولا جاتا ہے کہ سچ کوئی ایسی تیسی ہو کے رہ جاتی ہے اور ہوچالی رہا ہے دنیا میں یہ ہی جا رہا ہے دوسرا جھوٹ کا دھندہ ہی جا رہا ہے سارا ناظرین جب پچھلی مرتبہ یہ کوئیڈ آیا تھا نائنٹین تو آپ نے دیکھا کہ ایک سارا سیم کی ساری دنیا میں پھیل گئی خوف پھیل گیا لاک ڈاؤن ہو گیا پاکستان جیسے غریب ملک نے بھی جیسے تیسی سے سروائیف کیا دنیا کے درجنوں مالک کی ایکانومی تباہ ہو گئی بینک تباہ ہو گئے ایرلائنے تباہ ہو گئے بزنس کا بڑا غرق ہو گیا لیکن ان لوگوں کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکی مطلوبہ نتائج کیا ہے کہ دنیا کی عبادی یہ تین عرب کرنا چاہتے ہیں بعض لوگ تو اسی کروڑ کہتے ہیں میں نے پڑا تھا کسی بڑی بڑا اہم حوالہ ہے اس کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا اب آٹھ عرب کو تین عرب میں تبدیل کرنے کے پانچ عرب لوگوں کو مارنا یہ بچوں کا خیل تو نہیں ہے دیکھیں نا اگر آپ ایک جو کاتل ہوتا ہے مقتول ایک تو یہ ہوتا نا کہ آپ جائیں گے سیدھی گولی مار دیں ایک بچارہ بھاگے گا جان بچائے گا چھپے گا کہیں اور کہیں کہیں ایسا بندہ سمجھ ٹکر جائے گا جو بقیدہ مقاولہ کرنے والا اور آپ کو وہ جواب دے سکے آپ کو ہی نہ مار دیں اب ایسی بات تو یہاں ہے نہیں شروع یہ ہوئی تھی ان کے مطابق یہ جو وائرس آئی یہ چین سے شروع ہوا تھا حالانکہ ہم تو نہیں مانتے نہ چین مانتا ہے نہ دنیا اور مانتی سب جانتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا تھا معاف کیجئے اس میں انڈیا کا نام بھی شامل ہے کہ انڈیا کی بھی ایک لیبورٹری جو ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہے اب چین کی طرف سے تو یہ سلسلہ بند ہو گیا پہلے آیا تھا انہوں نے بڑے سخت اقدامات کیے تھے پورا چین وہ متاثرہ علاقہ جتنا تھا وہ لاکڈان ہو گیا آپ نے دیکھا ہے جو کچھ ہوا تھا لیکن انہوں نے بڑی جھروت اور بادری سے ویکسین کے بغیر اس وقت ویکسین نہیں بنی تھی یہ بات آمان نے چین نے عدویات سے ان پہ قابو پایا جس کے بعد یہ نظریہ سامنے آیا کہ یہ قابل مرض علاج ہے خدا نہ خاصتہ یہ ایسا مرض نہیں ہے قابل علاج مرض ہے یہ کوئی ایسا مرض نہیں کہ لاکیات بندے نے ماری جانا ہے جبکہ جو بل گیٹسین کمپنی ہیں وہ یہ مط دنیا کے دماغوں میں گھسیڑنا چاہتی ہے کہ جس کو ہوئے گا اس کو مرنا ہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کو ہوئے گا مر جائے گا میں لفظوں پر غور فرمائے یہ کہہ رہے ہیں جس کو ہو گیا ہے اس کو مرنا چاہیے ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ دس دن میں مریا کہ پندرہ دن میں مرا ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ بچ گیا یا اس کو وہ ٹھیک ہو گیا یہ تمہارا مسئلہ ہے وہ بزید دینس پہ وہ بزید ہے شیطانیت کے اس ایجنٹے پہ جو ایک عرصے سے تیہ ہو چکا ہے جس کے مطابق وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں اور جو ورڈ آرڈر کو دنیا پہ لاغو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے پاورٹ فور ملک ہے اسرائیل ہے امریک ہے اسرائیل تو ہے ہی بھئی اسرائیل سے تو یہ ساری ان کا ہیڈ کو ہٹر ہے دوسرے جو ملک ہے جرمنی کو کمزور ملک ہے یوکے کو کمزور ملک ہے لیکن وہ پابند ہیں کہ نہیں ان کی ہدایات پہ عمل کرنے کی تو یہی تو ڈیو ٹیو ہے یہی تو نیو ورڈ آرڈر ہے اینڈ ڈیو او ہے یہی نیو ورڈ آرڈر ہے کہ آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو آپ نے یہ بات ماننی ہے اب بل گیٹس اینڈ کمپنی یہ کہہ رہی ہے جناب کہ اگر آپ یہ ویکسین نہیں لیں گے اپنے آپ کو ویکسین ایٹ نہیں کریں گے تو دنیا کے کیا آپ کے گھر کے دروازے ہم آپ پہ بند کر دیں گے اچھا اس کا ایک تو یہ جواب ہے جو ملنگوں والا ہوتا ہے کر لو یار جو کرنا ہے تم نے یہ ہم نے نہیں سکھا بدقسمتی یہی بات ہے جتنا اللہ نے ٹیلنٹ جتنی اللہ نے مطلب قوت مدافعت اس قوم کو دی ہے ہم نے یہ نہیں سکھا کہ ٹھیک ہے بھئی جو تم سے ہوتا ہے کر لو پھر اچھا اگر ہم نہیں یہ کہتے تو آپ کا کیا حال وہ کرتے نہیں ہیں ہماری خواہش پہ تو نہیں نہ کیا ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کیا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ سعودیروں سے ہماری فوج نکلے نہیں چاہتا لیکن سعودیروں نے ہماری فوج نکال دے گا کیونکہ اسرائیل اور امریکہ نے اس کو ڈڈڈا دیا ہوا ہے ہاں پاکستان سی پیک باندھ کر دیں چین کے ساتھ تعلقات جو ہے نا وہ لے جائے ایٹیز پھر واپس سارا کچھ کریں گے وہ آپ کے کردہ بھی معاف ہو جائیں گے آپ کو آٹا بھی مفت ملنا شروع ہو جائے گا خدا واسطے دالے بھی مل جائیں گے وہ جو اسکولوں میں تقسیم کرتے تھے وہ سارے پروگرام دوبارہ شروع ہو جائیں گے یہ الگ بات ہے کہ ان میں کون کون سا وائرس بھی ساتھ آئے گا اب یہ پاگل نہیں ہے لوگ جو یہ یہ جو ایک پاکستان میں میت بنی ہوئی ہے نا یہ اس کی پولیو کے ٹیکوں کی اور دوسرے جو جو ویکسینے سے دوسری ہیں ان کی یار یہ پاگل نہیں ہے بھائی بہت مضبوط ایک رائے موجود ہے اس کے پیچھے ہم اس کے اثرات پر نسل میں دیکھ رہے ہیں دیکھ لیجئے میں کہتا ہوں ایٹیز کے بعد کے جو نوجوان نسل ہے جو بچے ایٹیز میں پیدا ہوئے ہیں آج دیکھ لیں ان کے قادقار دیکھ لیں ان کی قوت مدافع دیکھ لیں اور سب سے بڑی بات مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ان کی جو مردانہ قوتیں ہوتی ہیں چھوٹی عمر میں ختم ہو جاتی ہیں میں نے آپ کو ایک مددہ وٹو کا ایجنڈا پڑھ کے سنایا تھا اگر آپ کو یاد ہو دھون لیں یہاں اس میں ہوگی کہیں وہ ویڈیو ظاہر ہے ہمارے اس میں پڑی ہوگی ریکارڈ میں میں نے آپ کو کتابیں دکھائی تھی اور میں سب سے پہلا ان کا ایجنڈا تھا دنیا میں وہ کیا کریں گے نمبر ون وہ کہہ رہے تھے ہم ہومو سیکشوالٹی کو روج دیں گے لیزبینز کو روج دیں گے یعنی خدا کا جو اپنا بنایا ہوا نظام ہے جس نے زندگی کی نمو جس میں ہے جو زندگی کا تسلسل برقرار رکھتا ہے یہ سب سے پہلے اس سے ٹکرائیں گے کل میں نے آپ کو وہ دیت ہی دکھائی ہے جس میں یہ حنود کر رہے ہیں زندہ انسانوں کو کہ مسیحہ کے آنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیں گے اور پھر کبھی نہیں مریں گے یہ دجالیت کا دعویہ ہے کل میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کی زندگی واپس لٹ رہے ہیں کہ سو سار کے بندے کو چالیس سار کا کر دیں گے ہم نے تو ایسی دعویاں بنا لی ہیں یہ سیدھا سیدھا خالق کائنات کے ساتھ نظام ربوبیت کے ساتھ اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکرانے کا ایک خوفناک خطرناک منصوبہ ہے نیو ورڈ آڈر اس کا نام ہے لیکن اللہ والے کہتے ہیں اللہ والے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی غزوہ ہند کا آغاز بھی ہو گیا ہے اس پر پھر کوئی بات کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ ناظرینِ اکرام درخواست ہے قرآن اور نماز سے اپنا تعلق مضبوط کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چینل سے آپ کو صحیح معلومات ملتی ہیں اس انسانی جو ہوتے ہیں غلطیاں ان کو نظر انداز کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ تک کچھ ایسی باتیں پہنچا رہے ہیں جو اس قوم تک اس عمد تک پہنچنی ضروری ہیں تو درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں اس کی تشہیر کریں یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں آپ کا بہت شکریہ